بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاڑی نیوز سب پر قصانہ اپنا مزبان تارک انجم مغل پاڑی ساڑا ایک پروگرام انا کوٹلی میں شبر روز اساہ پروگرام میں سے سریعہ سلیل المجود اے کوٹلی میں سنیہ ساتھی تچیف ایٹر روز انامہ کشمیر نیوز مرزا عزائد بیگ صاحب مرزا عزائد بیگ صاحب ستائی نومبر کی ازاد کشمیر بلدیاتی الیکشن ہوئی رہی عوام اس کے جوش روش پایا جاتا ہو شکریہ تارک انجم مغل صاحب سپریم کورٹ میں طرف ہوں اس علیہ یہ حکمات جاری ہوئے بلدیاتی الیکشن کروانے نے اس علیہ لوکہ نے زینہ وجہ خادصے خدشات سن کہ الیکشن اسی یا نہ اسی سیاسی جماعتہ بھی یہ سمجھ نہیں اسنے کہ شاید الیکشن نہ ہو گئی لیکن وقت گزرنے نے نال نال حکومت ازاد کشمیر برپور اس نے پر سٹینڈ اندھا اور حکومت ازاد کشمیر اپنے انتظامات پورے سپریم کورٹ نے ادایات میں روشنی بھی مکمل کریں دے لیکن تارک انجم صاحب اس نے بھی چیئے گلسی کہ اس ویلے تک ناؤ دن باقی ان الیکشن لیکن لوگ جڑے گو مگو نہیں کیفیت چند الیکشن ہو سن یا نہ ہو سن یعنی اوجہ بھی لوگ گو مگو نہیں کیفیت چند مبدلات یعنی امیدوار بھی گو مگو نہیں کیفیت چند سیاسی جماعتاں بھی گو مگو نہیں کیفیت چند اور عوام بھی گو مگو نہیں کیفیت چند اور پھر اس حوالے نل جڑانا عوام آہ جڑے نو اے سمجھ نہیں سن کی شاید ہوئی سکنا الیکشن ملت بھی ہو چند سیاسی جماعتاں بھی اس ساتھ تک ورک جڑانا وہ نظر نہیں آیا آخری دنہ چون جڑانا ورک سٹارٹ ہویا اور نظر یہ آمنا کہ اگر آسکورٹی پرابلم آل ہوئی ہے تا الیکشن ہو سن تا جب تو سائے پوچھا کہ عوام ان نظر آمنا پہ کتی سال بعد تارک انجم صاحب یہ الیکشن ہونے پہ اتنے سانے نوجوان ایسا جنہا یہ الیکشن تک ہے کوئی نہیں اس سسٹم نہیں نہیں پتا ہونے کہ اس سسٹم میں ہے کیا تو اس وقت جگہ نا اس کی کنٹینیو کا اتنیس تجاب تھا کہ ایک دو الیکشن ترہا الیکشن ہونے نہیں اس لئے توڑی عوام کی یہ سمجھ نہیں آمن لگی کہ الیکشن کیونکہ نوجوانا ہی تو اس کے لینا پتا ہی نہیں بڑا اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ میں بھی احکومت کی بھی اپریشیئر کرتے ہیں کہ انہیں انظامات مکمل کی تے تو یہ توکو بھی کرتے ہیں کہ الیکشن جڑے ہیں وہ بروقت ہونے عوام کی جڑا ایک داد نیچنی سطح پر منتقل ہوئے تو عوام نے مسائل آل ہوئے آزائر بیگز اب سیاسی جماعتہ نہیں گال ہوئی در سیاسی جماعتہ نہیں بڑیاتی الیکشن نے حوالے نال تیاری نے بارج دس ہو کہ اس سیاسی جماعتہ نہیں الیکشن ایچ کیا صورت آلو سے سر سیاسی جماعتہ نہ اس بلدیاتی الیکشن نے حوالے نہ رول جڑا اگر پکیا جائے میں سمجھنا ہے کہ سیاسی جماعتہ بہت پیچھے گئی ہیں اس لیے مختلف وجوہاتاں سیاسی جماعتہ نے جڑے قائدین انہاں اپنے من پسند لوکائیں ٹکرز جاری کتے جڑے نظریاتی لوگ سن جڑے دن رات انہاں استا ہے نظریات نی بنیاد پر کم کرنے سن انہاں لوگیں نظرانداز کتا گیا وہ لوگ ازاد سیعتی سامنے آئی ہے تو سیاسی جماعتہ نہ پریکٹیکلی جڑانا وہ عوام نے اندر کم بھی اس حد تک نظر نہیں آیا جسنی وجہ تو جڑے ازاد امیدوارا نہیں بڑی تا ازاد سامنے آئی ہے سیاسی جماعتہ نہ کیا اسی نتائج انہوں نے کہا حسن اے عوام پر ڈیپینڈ کرنا کیونکہ عوام میں سمجھنا ہے کہ وہ سیاسی جماعتہ تو اس حد تک مطمئن نظر نہیں آنے صحیح سست ہے عوام کی جائے نا کہ ایسی قیادتنا انتحاب کرن جڑے انہوں نے مسائل نے عالج محمد ثابت ہو گیا بیگ صاحب سیاسی جماعتہ نہیں گال ہوئی رہی نے صاحب تکیا کہ دو سیاسی جماعتہ بلکل خاموشیاں انہوں بلدیاتی الیکشن نیچے ایک ہے مسلم کار فرانس تدویہ جماعت اسلامی انہوں نے خاموشی نی وجہ کیا یہ ہے جماعت اسلامی مڑا خیال ہے کہ کچھ جگہاں پر انہوں نے اپنے امیدوار دیتے ہیں جبکہ مسلم کار فرانس نہ کوئی امیدوار بھی اس الیکشن ہی سامنے نہیں آیا یہ انہوں نے حکمت عملی ہوئی سکنی تب ایسے جڑا نا مسلم کار فرانس جڑا نا وہ جرنل الیکشن ہیچ بھی مڑا خیال ہے کہ اس حد تک پراہ پر رول ادا نہیں کری سکی اور اس لئے مسلم کار فرانس جڑے درینہ رانوان وہ بھی دوئیہ سیاسی جماعتہ ہی جانے اس طرح پر امیدوارہ نے اس طرح کیا کہ بڑی تعداد سامنے آئی اور اکثر ایسے امیدوارے جنہ کی سیاسی جماعتہ نظر انداز کی تا ازاد امیدوارہ کی کیا ساڑے لوگ ووٹ دے ہی چھوٹ سنکھ سارا کنجم صاحب بڑا اچھا سوال دو سنکھی تا میں سمجھنا ہے کہ اس الیکشن نے ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اس الیکشن اچھا نہ صرف پڑے لکھے اور نوجوان لوگ سامنے آئے جڑے وی ان بھی رکھنے اور لوکہ آستہ کچھ کرنے نہ جڑانا وہ جذبہ بھی رکھنے تو بڑی تعداد جڑے نہ وہ پڑے لکھے نوجوانا نے لات سامنے آئی تو اگر جڑی ہے عوام انہ لوکہ ہی موقع ہے کیونکہ سیاسی جماعتہ نہ جڑا کردار رہا ہوتا ہے عوام نے سامنے ہے کیونکہ سیاسی جماعتہ اس ساتھ تک عوام نے مسائل حل کرنے ویچھ کامیاب نہیں ہوئی اس نے تقوت اس ساں کے ازاد امیدواراں ہی تساں جل کیتی تک کوٹلی نہیں اگر اس ساں جل کریا تو کوٹلی ویچھ جزوان ملک صاحب ازاد امیدوار کھڑے کتے عدود بل دیا چوی یونین کونسلزی چوی ڈسٹر کونسلر بھی میں سمجھنا ہے کہ بڑی تعداد جو لوکہ انڈال ملانے ہی کامیاب ہوئے اگر ازاد امیدوار اس الیکشن ہی کامیاب ہونے تو اوہ یقینا کوئی بڑا بریٹس روک کری سکتے ہیں اچھا الیکشن ہی سکوٹی فرام کرنے ہیں انہالہ ساتھ نے کہا کیونکہ متزاد خبرہ گردش کری رہی ہیں سکوٹی نہ مسئلہ کیا آلوی جیسی سر الیکشن جڑا ہے اس نے ویچ سکوٹی بنیا دی ہیں یہ اتنی عمل ہے پہلے تھا ایک خبر آئی کہ رانس ناؤلہ صاحب آیا کہ اٹھارہ ہزار جڑی ہے سکوٹی فرام کر سمجھنے سمجھنے ہیں اٹھارہ ہزار جڑی سکوٹی ہے یہ ناکافی ہے پچھلے الیکشن ہی مڈا خیال ہے کہ ساڑھے چوتھی ازاد سو زیادہ فورسز جڑی ہیں پاکستان ہی چوہئی ہیں ساڑھے چار زارہ سن ہی آپ نہیں ہیں اس واری جڑھا نہ کچھ پولنگ سٹیشن بلکہ ہزار نے کری پولنگ سٹیشن اس وقت مزید جڑی ہے وہ سکوٹی نہیں ضرورت ہے اگر پراپر طریقہ سکوٹی نہیں ہونے لگی یہ کیونکہ نچلی سطح نے انتہاباتاں اس نے جڑینا لڑائی چگڑے نے اعتمال بھی بہت زیادہ نہیں کیوں تو سن تھا کیا ہوسی ہے کہ اس الیکشن ہی چھ اس وقت خاندانہ نہیں برادریاں نہیں بلکہ پراہوانی آپ پر سوچوئے لڑائیاں سامنے آف سن اس وقت جڑانا سکوٹی نہ پراپر انتظام ہونا بڑا ضروری ہے سب اگر سوالہ حکومت انتظامیانی درو کوئی امن کمیٹریاں بنانے نہ آئلان کی تا اس نے کیا اثرات مرتب ہو سن جی ازار کشمیر پورے وچہ جیوٹی کمیشنرز ایس پی صاحبان جڑے ان امن کمیٹریاں قائم کرنے پر جڑے امیدوارا انہاں کلو دو دو بندے انہاں مانگے جڑے امن کمیٹریاں وچہ اپنا کے ادار ادا کر سن لیکن میں سمجھنا ہے کہ مسلم لیگ نونی جڑی ہے وہ مخالفت کی تھی ہے انہاں ایک علاہی ہے کہ حکومت کی چاہینا کہ وہ عوام کی سکیورٹی فرام کر رہا ہے عوامی سطح پر مثلا جوڑے دو بندے انہوں کیا کہ دار ادا کری سکنے موسیٰ پولنگ سٹیشن پر یہ ممکن نہیں میں سمجھنا ہے کہ یہ بڑی عجیب جگل ہے کہ اگر وہ لوگ اگر امن و امان قائم کری سکنے تھا فرطہ مسئلہ ہی کوئی نہیں رہے تو انہاں اکومت کو پلان اے پلان بی پلان سی کہا ہے یہ تکنے لگل ہے تو عواملی خدمت تھی بھی ایک زارش کرسا کہ یہ الیکشن صرف ایک دن نا الیکشن ہے اس نے بھی تسا ہی اپنی جڑی کی عادت ہے اس نہ انتحاب کرنی ہے سوچ سمجھنا مظاہرہ کرتا ہوں اسی کیونکہ جب تک تسا اہل لوگا نہ انتحاب نہ کرسو تسا نے مسائل اسے طرح رہا سن تب مسائل نہیں اساں گل کر رہا ہوں طویل اسے تھو اساں ہوا ہے بجلی جڑی چووی کے انٹے وچ چار گنٹے پانچ گنٹے چھ گنٹے بند رہنی ہے پانی نہیں سوٹ آلنگل کر رہا ہوں پانی ناب شہر وچ میسر کوئی نہیں سیورج سسٹم موجود کوئی نہیں سیاسی جماعتاں تھو اساں کیا تو وہ کوئی رکھی سکنے ہیں اس وقت ہے عوام کی اپنے نمائندیاں نہ انتحاب کرنے ہستا ہے اوشنا مظاہرہ کرنا پیسی جی بڑا چنگا میسے جیتا مرزا زائد بیگ دی میں بھی عوام کی ایک میسے جیسا کہ الیکشن ایک تیر ہے اس سندھ اجازن کی آپس اچھ محبت امن بیچاری نہیں پزار قائم رکھیا تو سنکھی سڑا پاڑی زبانی جی پروگرام کے جا لگا تو سنی رائے نہ انتظار رہے سی ساپنے میں زبان تارک انجم مغلت ہے مرزا زائد بیگ بڑا یہ ہو اجازت اللہ حافظ